نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی نماز جنازہ نماز جنازہ کی مشروعیت نماز جنازہ تمام مردوں اور عورتوں کے لئے مشروع ہے یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں یہ فرض کفایہ ہے جب ایک آدمی اسے ادا کرے گا تو یہ کافی ہو جائے گا یعنی ایک بھی بندہ پڑھ لے تو جنازہ ہو جاتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ میت کے لئے بڑا مجمع نماز جنازہ ادا کرے کیونکہ یہ اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے نماز جنازہ کی اہمیت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو اور جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو یعنی بعض اقت لوگ آپ سے کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نصیحت کریں تو کرنی چاہیے اور جب اسے چھیک آئے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی اعادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے جنازے میں جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت کا حکم بھی دیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں جنازوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا آپ نے فرمایا بیماروں کی بیمار پرسی کیا کرو اور جنازوں کی پیچھے چلا کرو ایسا کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا یعنی جب انسان دوسرے پر موت کے مراحل کو دیکھتا ہے تو ساتھ ساتھ اسے اپنا آپ یاد آتا ہے اپنی موت یاد آتی ہے پھر خاص طور پر معاشرے کے کمزور لوگوں کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے یعنی جو لوگ غریب ہوں جو بہت مشہور نہ ہوں کیونکہ جو لوگ ویسے بہت مشہور ہو جاتے ہیں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں ہر دل عزیز ہوتے ہیں تو کوئی نہ بھی کہے تو لوگ ان کے جنازے میں خود بخود شریک ہو جاتے ہیں یہ شریک ہونا اپنی سعادت سمجھتے ہیں لیکن ایسے لوگ کے جو کمزور ہوں مجبور ہوں ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا چاہیے ابو امامہ بن سحل بن حنیف روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے گزار ہوتا ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے لیکن جب انسان اپنے سے اوپر والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو غامی لے کے لوٹتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لوگ کہاں پہنچ گئے ہم کہاں ہیں لیکن پھر بھی ہم انہی سے ملنا پسند کرتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے جنازے کی بھی فکر کیا کرتے تھے یزید بن ثابت جو کہ زید بن ثابت سے بڑے تھے ان کے بھائی تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے جب آپ بقی قبرستان میں پہنچے تو آپ کو ایک نئی خبر نظر آئی آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو صحابہ نے کہا یہ فلان خاتون ہے یعنی فلان خاتون کی قبر ہے کہتے ہیں کہ آپ نے اسے پہچان لیا کہ اچھا فلان کی قبر ہے اور فرمایا تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا کہ آپ قیلولہ فرما رہے تھے اور آپ روزے سے تھے تو ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہم آپ کو تکلیف دیں تو ہم نے خودی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا آپ نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو یعنی آئندہ یہ بات مجھ تک نہ پہنچے کہ تم نے بغیر میری اطلاع کے اس طرح کسی کو دفن کر دیا جب تک میں تمہارے درمیان زندہ ہوں موجود ہوں تم میں سے جو کوئی بھی فوت ہو مجھے ضرور اس کی اطلاع کیا کرو کیونکہ میری دعا ان کے لیے رحمت کا باعث ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ العالمین تھے سب کے لیے رحمت کا باعث تھے پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے ہم نے آپ کی پیچھے صف بنائی اور آپ نے اس پر چار تکبیریں کہیں یعنی نماز جنازہ وہیں پڑھا دی کھڑے ہی ہو کر پڑھنا ہوتا ہے اس میں رکو اور سجدہ تو ہوتا نہیں تو اس لیے قبرستان میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی حصول کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات ثواب لے کر واپس آتا ہے اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے یعنی اتنا بڑا ثواب اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ ایک قیرات لے کر لوٹتا ہے یعنی دفن میں ساتھ نہیں گیا صرف جنازہ پڑھا ہے اس نے ابن عمر نماز جنازہ پڑھا کر واپس آ جاتے تھے جب ان کو حبو حریرہ کی حدیث پہنچی تو فرمایا ہم نے تو بہت سے قیرات ضائع کر دی یعنی ہم دفن تک ساتھ نہیں گئے جنازہ پڑھنے والے کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے ماز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے متعلق ہم سے وعدہ کیا کہ جو شخص وہ کام کرے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا مریض کی تیمارداری کرنے والا جنازے میں شریک ہونے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے والا امام کے پاس جا کر اس کی عزت و احترام کرنے والا یا وہ آدمی جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہ لوگ اس کی عزا سے محفوظ رہے یعنی وہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتا اور وہ لوگوں کی عزا سے محفوظ رہے تو ایسے لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے جنازہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی زمانت بھی ہے یعنی وہ آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اور اگر وہ اسی سمت میں فوت ہو گیا تو اس کا زامن بھی اللہ ہوگا ایسے شخص کو عزت کا حلہ ملے گا عمر بن حضم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کی مصیبت میں تازیت کرے تو اسے اللہ قیامت کے دن کرامت کا لباس پہنائے گا پھر جنازے میں کثیر تعداد کی اپنی ایک اہمیت ہے یعنی زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کیا گیا تاکہ جنازہ بڑا ہو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر سو لوگ نماز جنازہ آدا کریں گے اللہ اس کو بخش دے گا پھر اسی طرح چالیس پر بھی آتا ہے کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے آدمی شریک ہو جائیں جو شرک کرنے والے نہ ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کرے گا پھر اسی طرح جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت جنازہ پڑھ دے اس کے حق میں ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی اور یہ چالیس لوگوں پر مشتمل جماعت ہو جنازہ لے جانے کے کچھ آداب ہیں جنازہ جلدی لے کر جانا چاہیے آپ نے فرمایا جنازے کو جلدی لے کر چلو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے خیر کی طرف لے جا رہے ہو وہ جگہ اس کے لئے دنیا سے اب بہتر ہے اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شعر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتارتے ہو جنازے کے ساتھ چلنے کا طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر جنازے کے آگے اور اس کے پیچھے چلتے تھے کبھی آگے ہو جائے انسان اور کبھی پیچھے ہو جائے درمیان میں جنازہ ہو جنازے کے آگے بھی کچھ لوگوں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور پیچھے بھی آپ نے فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے چلے اور پیدر لوگ اس کے پیچھے آگے اس کے دائیں اس کے بائیں اور اس کے قریب قریب چلے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جنازے جو ہیں وہ بیچ میں ہوتے ہیں اور ہر طرف ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے حضرت علیہ کہتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا اس کے آگے چلنے سے اسی طرح افضل ہے جیسے فرض نماز باجمات پڑھنے کی فضیلت اکیلے پڑھنے پر ہے یعنی پیچھے جانا زیادہ بہتر ہے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا ہے آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لئے اس کام میں کوئی عجر نہیں یعنی اگر کوئی عورت جاتی بھی ہے تو اس کے لئے عجر نہیں ہاں جنازہ پڑھ سکتی ہے لیکن قبرستان تک جانا منع ہے اس کے لئے پھر جنازہ خاموشی سے لے جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے لیکن آج کل آپ دیکھئے کہ بعض اکر جنازوں کو سیاسی جلوس بنا لیا جاتا ہے اور اس میں نعرے لگائے جاتے ہیں اور اس میں اونچی آواز سے کبھی ذکر کیے جاتے ہیں کبھی کچھ اور تو ایسی چیز منع گئی گئی کیونکہ وہ ایک حیبت ہوتی ہے اور ایک خوف ہوتا ہے اور ایک سکینہ اور ایک وقار ہونا چاہیے اس میں جنازے کے اترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے جابر من عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے عرص کی اے اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے تو آپ نے فرمایا موت خوف اور گبراہت کا باعث ہے پس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اس سے ایک اور حصول بھی نکلتا ہے کہ جب انسان خوف یا گبراہت کی عالم میں ہو تو بیٹھا نراج ہے اٹھ جائے یعنی اپنی پوزیشن چینج کرے ابو مامر سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے تو حضرت علی نے کہا یہ کیا لوگوں نے کہا ابو موسیٰ کا حکم ہے تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عورت کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے یعنی دونوں طرح جائز ہیں اگر کوئی بیٹھا رہ جائے تو وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے راجح یہ ہے کہ انسان جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود بھی عمل کیا پھر اسے ترک کر دیا اب آپ نے حکم بھی دیا آپ کھڑے بھی ہوئے بعد میں خود کیوں چھوڑ دیا تاکہ امت اس کو فرض نہ سمجھے کیونکہ ہر ایک کے لیے کھڑا ہونا بھی آسان نہیں اور خاص طور پر اگر آپ گاڑی بغیرہ میں بیٹھے ہوں اور ساتھ جنازہ گزراؤں یہاں تو ہر چیز بند ہو کے جاتی ہے لیکن پاکستان میں جیسے اگر کنارے کنارے جنازہ جا رہا اور پاس سے ٹرافک بھی گزر رہی ہو تو اب وہ گاڑیاں تو تھوڑی دیر کے لیے آہستہ کر لیتے ہیں تھوڑی روک بھی لیتے ہیں بعض وقت لیکن اگر وہ گاڑیوں سے نکل کے باہر کھڑے ہوں تو بہت مشکل کام ہے سب لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افضل ضرور ہے جہاں ممکن ہو کھڑا ہوا جائے اور جہاں پاسیبل نہ ہو وہاں انسان پریشان نہ ہو کہ میں نے کوئی گناہ کر لیا دین میں غصت ہے جنازے کے ساتھ جانے والا اس وقت تک بیٹھے نہ جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے اگر کوئی پہلے بیٹھ جائے تو اسے کھڑا ہونے کے لیے کہا جائے کہ ابھی جنازہ نہیں رکھا گیا تو تم پہلے ہی بیٹھ گئے ہو مسجد میں بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک میت کو رات میں دفنائے گیا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں پوچھا لوگوں نے کہا کہ پچھلی رات تو آپ نے پراما مجھے کیوں نہیں غبر دی لوگوں نے کہا ہم نے اس کو اندھیری رات میں دفن کیا تو آپ کو جگانہ مناسب نہ سمجھا پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کی پیچھے صفحے بنا لی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً قبرستان میں بھی جنازہ ہو سکتا ہے مسجد میں بھی ہو سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی ہو سکتا ہے جنازہ میں امامت کون کرائے جس کو اپنی فرض نماز میں امامت کا زیادہ حق تار سمجھے جاتا ہے اور جنازہ وہ پڑھائے جسے کہا جائے کہ وہ پڑھائے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی اور بڑے عالم کو جنازے پڑھانے کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا جو دعا زیادہ اچھی طرح مانگ سکے تو ایسے میں اس آفر کو قبول کرنا چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جنازہ پڑھاتے تو وہی امام پڑھا دیتا ہے جو وہاں اس وقت موجود ہوتا ہے اچھی بات ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور کسی سے چاہتا ہے کہ وہ پڑھائے تو وہ پھر میت کے وارثوں پر ہے کہ کس سے پڑھوانا چاہتے ہیں جیسے نکاح ہے تو ہر ایک کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے یہ پریفرنس ہوتی ہے تو اس میں بھی غصت ہے نماز جنازہ کا طریقہ نماز جنازہ میں باوضو ہونا ضروری ہے ابن عمر جنازے کی نماز نہ پڑھتے جب تک باوضو نہ ہوتے تھے امام حسن بسری کہتے ہیں کہ جب عید کے دن یہ جنازے پر وضو نہ ہو تو پانی ڈھونڈے اور تیمم نہ کرے جب جنازے پر اس وقت پر پہنچے کہ لوگ نماز پڑھنے تو اللہ اکبر کہہ کر شریک ہو جائے یعنی تیمم نہیں کیا جا سکتا پانی ڈھونڈا ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پانی سرے سے ہی نہیں بعض وقت ایسے بھی تو اس سیچویشن ہو سکتی ہے جیسے کہہ زدہ علاقہ ہے اور وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ان سب کا کٹھا ہی جنازہ پڑھنے تو جنازہ پڑھنے والوں کے پینے کا بھی پانی وہ مشکل ہے تو کہاں وہ وضو کریں گے تو وہ پھر ایک الگ صورتحال ہے پھر صف بنانا مستحب ہے کہ امام کے پیچھے تین یا تین سے زیادہ صفیں بنائی جائیں ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ سات آدمی تھے آپ نے تین آدمیوں کی ایک صف بنا دی دو کی ایک صف اور دو کی ایک صف ٹھیک ہے تین دو دو یعنی تین صفیں بنائیں کیونکہ صفوں کا اپنا آجر ہے جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا مرد کے سر کے مقابل اور عورت کے وسط کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے یہ کیوں تاکہ پتہ چلے کہ جنازہ عورت کا ہو رہا ہے یا مرد کا ہو رہا ہے پھر اسی طرح سرری اور جہری دونوں طرح جنازہ پڑھا جا سکتے یعنی چھپکے چھپکے بھی اور بلند آواز سے تلاوت کرتے بھی اور اس میں یہ ہے کہ جنازہ کی نماز میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورت الفاتحہ آہستہ پڑھے پھر تین تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے اسی طرح ایک اور طریقہ ہے ابن عباس کے پیچھے تلہا نے نماز جنازہ پڑھا انہوں نے سورت الفاتحہ اور ایک سورت پڑھی یعنی خالی سورت الفاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور فاتحہ اور سورت بھی اور دونوں بلند آواز سے پڑھی حتیٰ کہ میں سنائی دیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت اور حق ہے تو صحابہ جس کو سنت کہیں وہ پھر سنت ہوتی ہے اسی طرح نماز جنازہ کی چار تکبیریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی آپ کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا آپ نے بتا دیا کہ نجاشی پہت ہو گیا پھر آپ نماز پڑھنے کی جگہ گئے اور لوگوں کے ساتھ صرف باندھ کر جنازے کی نماز میں چار تکبیریں کہیں ٹھیک ہے اب یہ چار کس طرح ابھی آگے تفصیل آئے گی تکبیر کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھانا یعنی پہلی تکبیر پہ اللہ اکبر کہا تو رفایہ دین کیا اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جیسے نماز میں رکھتے ہیں سمجھائیں اللہ اکبر کہا اور پھر ہاتھ باندھے پہلی تکبیر کے بعد سورة الفاتحہ پڑھنا کیونکہ امام اکثر خاموش جنازہ پڑھا رہے ہوتے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ پڑھیں کیا تو یہ پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کو بہت مواقع مل جاتے ہیں مسجدوں میں جنازہ پڑھنے کے تو آپ خواتین کو بھی پڑھنا آنا چاہیے اسپیشلی جب عمرہ یا حج کرنے جاتے تو ہر نماز کے بعد جنازہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں ہمارے لوگ عموماً بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے ہی نہیں جبکہ ایک قرات کا ثواب ہے سوچئے احد پہاڑ اور چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے کئی میل لمبا چھوڑا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے تو بیٹھے رہنے ہی نہیں چاہیے اور یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے اللہ میں آج اس کا جنازہ پڑھنا ہوں تو میرے بھی جنازہ کا بندوبست کر دینا پھر اسی طرح یعنی پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا سورة الفاتحہ پڑھنا طلح بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس کی پیچھے جنازہ کی نماز پڑھی اس میں انہوں نے سورة الفاتحہ کی قرات فرمائی فراغت کے بعد فرمایا کہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک یہی سنت ہے دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا یعنی سورة فاتحہ ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندے دونوں پھر سورة فاتحہ پڑھی اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اب دروش شریف پڑھا جائے گا دوسری تکبیر کے بعد دروش شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں مسنون یہ ہے کہ امام تکبیر کہے پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر سورة فاتحہ پڑھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر ابو حرارہ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لئے اخلاص سے دعا کیا کرو ٹھیک ہے یہ تیسری تکبیر کے بعد دعا وہ بھی یاد کر لیجئے اور یاد کی ایک فائدہ یہ کہ ہم اپنے جو فوج شدگان ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے یہ دعا کر سکتے ہیں یعنی میں نے اپنے والد کی وفات پر یہ دعا زبانی یاد کی تھی کہ جس زکر جہاں مجھے یاد آئے بیٹھے بیٹھے میں ان کے لئے دعا شروع کر دوں اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنازوں کی نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملا وہاں پر ان سب کے لئے بھی جن کا جنازہ تھا دعا پڑھ لی اور اخلاص سے کرنی چاہیے یوں سمجھیں جیسے ہمارا اپنا جنازہ پڑھا ہوا ہے تو ہم اپنے لئے اس وقت کیا چاہیں گے اس میت کو اس وقت سب سے زیادہ دعا چاہیے چوتھی تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورة الفاتحہ آہستہ پڑھے پھر تین تکبیریں کہیں اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے یعنی اس میں وسط ہے عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ تین کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ان میں سے ایک نماز جنازہ میں عام نماز کی طرح سلام پھیرنا ہے یعنی آخر میں سلام پھیرا جائے پانچ تکبیریں بھی مسنون ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت پانچ تکبیریں میں پڑھیں بچے کی نماز جنازہ کے احکام نابالغ بچے کی نماز جنازہ واجب نہیں ٹھیک ہے بچہ جب زندہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسنون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نابالغ بچوں کی نماز جنازہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں طرح سے ثابت ہے اسی طرح بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے جس کی ولادت قبل از وقت ہو جائے یعنی پانچ مہینے کا بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لازم نہیں کہ وہ زندہ یا مردہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اس لیے کہ حمل میں چار ماہ گزرنے کی شرط ہے کیونکہ اس وقت بچہ پورا بن چکا ہوتا ہے روح پڑھ چکی ہوتی تو جس کی روح آ چکی ہے وہ اگر ماں کے پیٹ میں ہی مر جائے اور باہر نکلے تو اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے علامہ البانی کہتے کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا فرضے کے پایا ہے لیکن اس حکم سے دو لوگ مستثنہ ہیں جن کی نماز جنازہ واجب نہیں ان میں سے ایک وہ بچہ جو بالغ نہ ہوا ہو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کیوں نہیں پڑھی تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں حضرت عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی جبکہ اس کی عمر اٹھارہ ماہ تھی ایٹین منس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی لیکن ایک اور دفعہ انسار کے بچوں میں سے ایک بچہ لائے گیا تو اس کی جنازہ کی نمازہ آپ نے پڑھی یعنی پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہ بھی پڑھی جائے تو خیر نہ تمام بچے کی نماز جنازہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ناقص پیدا ہوا یعنی پورے آزان نہیں بنے تھے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے ماں باپ کے لئے مغفرہ تر رحمت کی دعا کی جائے کیونکہ وہ تو معصوم ہے وہ تو دنیا میں یہ بھی نہیں آیا یعنی زندہ ہو کر تو اس نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو اس کے ماں باپ کے لئے دعا کر دی جائے نماز جنازہ کی دیگر احکام جنازہ کے ممنوع اوقات عقوہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین اوقات میں نماز جنازہ پڑھنے نماز پڑھنے اور اپنی میتوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے جب سورج نکل رہا ہو جب تک کہ خوب روشن اور بلند ہو جائے این دوپہر زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور نمبر تین جب سورج غروب ہونے کے قریب وہ یہاں تک کہ غروب ہو جائے کیوں؟ مکروح اوقات مکروح کیوں ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سورج کی پوجہ کرتے ہیں تو یہ سورج کی پوجہ کے اوقات ہیں تو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا رات کو دفنانے کی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈانٹا ہے کہ کسی بھی آدمی کو رات میں دفن کیا جائے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے اللہ ہی کہ رات کو دفنانے پر مجبور ہو جائے بعض سورج تو بہت مجبوری ہوتی ہے اور بات ورنہ دن کا کیوں حکم ہے تاکہ زیادہ لوگ آسکیں اب رات کو آدھی رات نین چھوڑ کے کون اٹھے گا جنازہ کے جانے کے لئے تو انتظار کیا جائے یاد رکھئے شہید کی نماز جنازہ فرض نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اہد میں سے دو دو کو ایک چادر میں رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا جب ان میں سے کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لہد میں آپ اسے آگے رکھتے اور فرماتے قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا پھر آپ انہیں اسی طرح خون لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کرنے کا حکم دیتے اور ان پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی یہاں ایک انہی جو بات آپ نے کی کہ قرآن زیادہ یاد ہے تو اس کو آگے رکھا گیا قرآن مجید میں آتا ہے آگے جانے والے آگے جانے والے ہیں آگے جانے والے اولائے کلمقربون یہی قیامت کے دن اللہ کے مقرب بندے ہیں کون ہیں وہ مسابقون جو نیکیوں میں آگے جائیں جو ہر کام وقت پر کریں نماز پڑھنے کا وقت ہے تو اول وقت میں پڑھیں کوئی صدقہ خیرات کی اپورچنیٹی آئی ہے تو دوسروں سے پہلے کرنے کی کوشش کریں سبقت لے جائیں افضلیت لے جائیں اسی طرح دوسروں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھے ہوئے ہوں تو دیکھیں ہم سب محنت کر رہے ہیں نا دنیا میں کوئی صرف یہاں کے لئے کر رہا ہے کوئی وہاں کے لئے کر رہا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی ہم آگے والوں میں سے ہوں تو پھر ہمیں اپنا کچھ وقت قرآن کے ساتھ ضرور گزارنا چاہیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اب آپ کے لئے آرہا ہے موقع انشاءاللہ اس کورس کے بعد تعدبر قرآن جنوری میں شروع ہوگا اور اس میں تیسواں پارہ حفظ کرائے جائے گا دونوں طرح کے اپورچونٹی جنہوں نے یاد کر کے بھلا دیا وہ بھی پکا کر لیں اور اس کے ساتھ اس کے ترجمہ اور تفسیر اور ترتیل اور یہ ساری چیزیں اور عربی کی ایک تفسیر بھی پڑھائے جائے گی تیسواں پارے کی تو ایک اچھا مزید لرننگ کا موقع ہے اور جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد بھی کر سکتے ہیں حفظ کر سکتے ہیں اور جب ایک دفعہ حفظ کی عادت ہو جاتی ہے شروع میں مشکل لگتا ہے جب ایک دفعہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو زندگی میں کوئی چیز پکڑ لیجئے اور اس کے لئے اپنی زندگی وقف کر ڈالیے یعنی دنیا کے اور سارے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر بار اور سب کچھ اگر اللہ نے کچھ بھی موقع دیا ہے تو اپنے وقت کو گمائیں نہ آگی کی تیاری کریں ادھر ادھر کی سوچوں میں مت لگے رہے شہید کی خبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا اکبہ من عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے شہدائے احد پر نماز پڑھی وہ کہاں شہید ہو چکے اور دفنائے جا چکے لیکن بعد میں بھی آپ نے پڑھی جس طرح امباد پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ مشرق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح ایک سے زیادہ میتوں کی کٹھی بھی نماز جنازہ ہو سکتی حرم میں آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کئی کئی جنازے کٹھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں شہر کا اپنی بیوی کا جنازہ پڑھنا حضرت عاشق کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا تمہیں کفن پہناوں گا پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کروں گا اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا اب تو نہ شکل دیکھ سکتے ہیں نہ جنازہ نہ کچھ بات تو تعلق ہی نہیں بس ایسے نکال دو گر سے کہاں سے یہ بات آگئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطرمہ سے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کون ہیں کہ اپنے پاس ایسی باتیں کریں اسی طرح عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنے کا جواز کیسے حدیثیں ملتا ہے کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ عورتوں کو بھی پڑھنے کی اجازت ہے کہاں لکھا ہے تو یہ دیکھئے عبداللہ بن نبی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا بیٹا عمیر فوت ہوا تو ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے چنانچہ ان کے گھر میں ہی عمیر کی نماز جنازہ ادا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے کھڑے ہوئے ابو طلحہ آپ کے پیچھے عمیر سلیم جو ان کی بیوی تھی ابو طلحہ کے پیچھے ان تینوں کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ تھا شاید نوالغ بچے تھے اس لیے اس کا بہت احتمام نہیں کیا گیا کہ جنازہ مسجد نہیں لے جائے گیا بہت سے لوگوں کو نہیں بلائے گیا لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ کہ اس طرح ام سلیم بھی جنازے میں اپنے بیٹے کی شریک ہوتی ہیں اور گھر میں ہی جنازہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا جواز اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کئی اسباب ہو جاتے ہیں موسم کی وجہ سے بعض اوقات ہڑتالوں کی وجہ سے بعض اوقات کسی اور کرفیو کی وجہ سے لوگ نکل ہی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف امام صاحب ہی ہوں جنازے پر تو جنازہ تو ہو جائے گا اگر وہ اکیلے بھی ہوئے اور اگر ان کے ساتھ کوئی دو بچیاں یا کوئی عورتیں بھی ہو تو جنازہ ہو جائے گا کیونکہ میت کا یہ حق ہے اور اس کا حکم دیا گیا اور جج بھی نہیں کریں گے کہ اس کے جنازے میں کوئی تھا ہی نہیں چالیس نہیں تھے اتنے نہیں تھے یا ایسا اور ویسا ہمیں کیا پتا کسی کے حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے نا غائبانہ نمازی جنازہ پڑھنے کا جواز ابو حرارہ کہتے ہیں کہ جس دن حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی تو اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے فوت ہونے کی خبر سنائی صحابہ کے ہمراہ ہم نماز کی جگہ پر گئے صف بندی کیا اور اس کی نمازی جنازہ میں آپ نے چار تک بھی نے کہیں اس کی شرائط کیا ہے غائبانہ پڑھنے کی ٹھیک ہے ایک کال یہ ہے کہ اس کی غائبانہ ہوگی جس کی جنازے کی نماز ادا نہ ہوئی کیونکہ نجاشی کی کوئی پڑھنے والا نہیں تھا تو آپ نے دور سے ہی پڑھ دی دوسرا قول یہ ہے کہ اس شخص کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے جس شخص کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ اور منفط تھی کیونکہ نجاشی نے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا تھا تو اسی طرح جو لوگ امت کو بہت فائدہ پہنچائیں تو پھر ان کا حق ہے امت پر کہ جب میں نے عقیدہ واسطیہ پڑھایا تھا اس میں امام ابن تیمیہ کے حالات جب پڑھایا تو اس میں بتایا تھا کہ ان کا جنازہ چین میں بھی پڑھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے تو یعنی ہر ہر علاقے میں لوگوں نے جنازے پڑھے تھے کیونکہ ان کے کتابوں اور ان کے علم سے لوگوں کو فیض پہنچا مثلاً عالم دین جس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہے اور کوئی تاجر جس کے مال سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا یا پھر اللہ کی رہا میں جہاد کرنے والا مجاہد جس کے جہاد سے لوگوں اور اسلام کو فائدہ ہوا اور اسی طرح کے دوسرے افراد جنہوں نے امت کو کوئی فائدہ دیا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فائدہ مند ہونا اپنے لئے فائدہ مند ہے کس قدر فائدہ مند ہے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تو وہ فائدہ آپ کو لوٹ کر آئے گا کبھی بخل سے کام نہ لیا کریں کسی کی بھی مدد کرنے میں کسی کی خدمت کرنے میں کسی کی کام آنے میں میں کیوں کروں میں ہی کیوں یہ تو کبھی کرتا نہیں کس نے تو میرے ساتھ آج تک کوئی بھلائی نہیں کی میں کیوں کروں نہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کریں اس کو نہیں توفیق ملی آپ کو مل رہی ہے آپ کے سامنے اپرچونٹی آئی ہے پہنچا دے فائدہ یہ پلٹ کے آپ کی طرف لازم آئے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسرے کو فائدہ دیں اور آپ کو فائدہ نہ ملے بخل بہت بری بلا ہے دلوں کی تنگی انسان کے لئے نقصان دے ہیں لیکن ہم احضرت الانفوس الشح بار بار ہمارے دل بھنچنا شروع ہو جاتے ہیں بار بار دل تنگ ہونے لگتے ہیں تو جو نفع دیتا ہے وہ زمین میں بقا حاصل کرتا ہے وہ ٹہر جاتا ہے اس کو ثبات اور استقامت نصیب ہوتی ہے نیکیاں کرنے سے ہی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں بیٹھ رہنے سے نہیں اس کو بھی فائدہ دیں جو آپ کو فائدہ دیتا اور اس کو بھی دیں جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا بے لاؤس ہو کر فائدہ پہنچائے اور ہمیشہ سوچا کریں کہ یہ میں تو اللہ کے لئے کر رہا ہوں اور میرا یہ عمل اللہ کی خاطر ہے اس کا حدر مجھے اللہ دے گا کیسے اللہ محروم کرے گا نہیں کرے گا وہ تو سب سے زیادہ خدردان ہے پھر یہ ہے کہ میت کے لئے دعائیں کریں میت کو سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پہ رکھتا اور فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو دفنانے سے پہلے بھی جنازے میں استغفار اور دفنانے کے بعد بھی اولاد کی دعا سے میت کو فائدہ ہوتا ہے اولاد کی دعا میت کے درجات کی بلندی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزبا جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ آدمی کہے گا یا رب یہ مجھے کیسے حاصل ہوا اللہ فرمائے گا تیرے بیٹے کا تیرے لئے استغفار کرنے کی وجہ سے تو اپنے فوج شدہ ماں باپ کے لئے خوب خوب دعائیں کیا کریں ان کو بھولا نہ کریں پھر اسی طرح خبر سنتے ہی نکلنے والے الفاظ یعنی یعنی مو سے نکلنے والے کیا الفاظ ہونے چاہیے دیکھو اسی کی ڈیت کی خبر سنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِونَ حضرت امی سلمہ نے پڑھا تھا نا اللہم مجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَمْ مِنَا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر نعمل بدل عطا کیا تھا اور پھر زبان سے وہ کلمات ہی نکالیں جو اللہ کو رازی کرنے والے ہوں شکوے شکایتیں اور اللہ سے ناراضگی کی بات ہرگز نہ کریں کیونکہ کسی کا زندہ رہنا اور کسی کا فوت ہونا اللہ ہی کے حکم سے ہے يُحْيِ وَيُمِيد وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اس لئے کبھی بھی ناراض نہ ہوں اللہ سے اللہ نے ہر ایک کی زندگی اس کے ماں کے پیٹ میں اس کے لئے لکھ دی وہ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس لئے ہم کسی کی زندگی بڑھا نہیں سکتے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کب دنیا سے جانا اس کے حق میں بہتر ہے ہم سلفش ہوتے ہیں اپنے حق میں سوچتے ہیں کہ اس کا جانے سے ہمیں دکھ ہو رہا ہے یا اس کے جانے سے ہماری زندگی میں کمی آ رہی ہے وہ تو ہے لیکن کیا پتہ اس کے لئے کتنے خیر و بلائی کی بات ہو اور پھر بخشش کی دعا کرنا یہ مختلف دعائیں ہیں اللہم اغفر لہینا ومیتنا پڑھئے اللہم لا تحرمنا أجره اے اللہم ہمارے زندوں اور ہمارے مرنے والوں کو بخش دے اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے موجود لوگوں کو اور جو ہم میں موجود نہیں انہیں بھی بخش دے اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے اسلام پر موت دے اے اللہ ہمیں اس مرنے والے کے عجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے اس پر صبر کیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب کیا مرنے والے کے عجر سے محروم نہ رکھ یعنی اس کے مرنے پر جو ہم نے صبر کیا اس کا ہمیں عجر عطا کر اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر دینا کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی جو جدائی ہوتی ہے وہ انسان کو منزل بلا دیتی ہے اتنا غم ہوتا ہے اور انسان سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے اچھے اچھے کام چھوڑ دیتا ہے کبھی بٹک جاتا ہے پھر بچے کی میت کی بخشش کی دعا جو ہے حسن بسری کہتے ہیں بچے کی نماز جنازہ میں پہلے صورت الفاتح پڑی جائے پھر کہا جائے اللہم جعلہ لنا فرطا وسلفا و اجرا یا اللہ اس بچے کو ہمارے لئے ہم سے پہلے آگے جا کر انتظام کرنے والا بنا دے اور عجر کا بحث بنا دے یعنی بچہ بخشش کا ذریعہ ہو ہمارے اولاد نعمت ہے اگر اس کی اچھی تربیت کی جائے پہلے فوت ہو جائے یا بعد میں فوت ہو جائے دونوں صورتوں میں آجر ہے انشاءاللہ جیسے عمرہ کے لئے جائیں یا حج کے لئے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نماز جنازہ کے کارڈ لے جائیں اور وہاں بار دیے جائیں جب ہم ان کو کہتے ہیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں لیکن اگر کارڈ دے دیں جی ہاں بلکل کارڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں مہیت کی بخشش کی دعاوں والے یہ بڑا کام ہاتا ہے وہاں لینے میں اور اس کے علاوہ جو الحمدللہ کئی سالوں کی تحقیق کے بعد میں نے وہ کتاب لکھی ہے نا عمرہ تیاری اور طریقہ اس کتاب میں بھی ڈال دی ہیں جنازے کی دعائیں اور جنازے کا طریقہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کر انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے پہلی رکعت میں کیا تھا دوسری میں کیا تو وہ تازہ ہو جاتا ہے جو ہم میت کے لئے استغفار کرتے ہیں مطلب اگر مرنے والا برا تھا بہت یا جو کچھ بھی تو یہ تو صرف ایک دعا ہے مطلب اسے اس کو کتنا فائدہ ہوگا اگر وہ نہیں اچھا تھا یا ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک ایسی اچھائی ہو جو ہمیں نہ پتا ہو اس کے ایمان کا اندر یا کچھ تو سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ جس کو چاہے بخش دے تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے وہ اچھا ہو کے نہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اگر وہ دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی تو پلٹ کے واپس ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی ہمیں پائدہ ہوگا اس کا کیونکہ جو کسی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کے لئے بھی یہی ہو یہ نون مسلم کے فیونرل کے لئے کیا ہے اس میں فیونرل میں آپ ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن اس میں ان کا تو پروپر جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے جس طرح ہمارا ایک مسلم طریقہ ہے جنازے کا تو دعا نہیں آپ ان کے فیونرل اٹینڈ کر سکتے ہیں بعض اوقات بہت قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے صرف یہ ہے کہ دعا نہیں ہے سلام علیکم استاذ جی انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہیں نا جب جنازے کے ساتھ چلتے ہیں تو زرزو سے کلمہ پڑتے ہیں دیکھیں ابھی کیا پڑھا جی تو یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے ایک سکھ کی میت نے اور ایک کرسین کی اور ایک ہندو کی میت میں شریک ہونے کا موقع ملا ہندو کی میت کے دوران میں نے اس کو دیکھا جو ان کے ہوتے ہیں پرندیت وہ اس نے باقیدہ وہی چیزیں جو ایک ہمارے ہاں طریقہ ہے اس نے اپنی ہندی میں کچھ اس میں پڑھی وہ میں نے سنی اچھا گورو میں جو کرسین تھی اس کے تو خالی ہی تھا کہ لوگ لائن بنا کے اس کے جنازے کے آگے سے گزرتے رہے وہ میں بھی گزری اور ایسی طریقہ سے سکھ میں بھی وہ سجی بھی میت سامنے تھی اور کچھ پڑھا جا رہا تھا وہ سمجھ میں تو نہیں میرے آیا ان کے کتاب جو پڑھتے ہیں وہ لیکن خلیش رہی کہ یہ غلط کام ہو گیا مجھ سے لیکن چونکہ جواب میں تھی ساتھی تھی تو جانا ضروری دکھ کا موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ایک ہمدردی اور ایک ان کا ساتھ دینا اور شاید ان کے دین کی طرف آنے کا باعث ہو وہ ایک اچھا موقع دعویٰ کا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت لوگ سنتے بھی ہیں کہ اچھا آپ لوگ کیسے کرتے ہیں تو بتایا جا سکتے ہیں ایسے اور ایسے کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ ان کو بتائے تو ہو سکتا ہے آپ کا طریقہ ان کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کے اسلام کی طرف رغبت کا باعث بن جائے سلام علیکم آپ نے بتایا کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں مرد نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک کرات کا ملتا ہے اور جب وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو دو کا ملتا ہے عورتوں کیلئے ہے کہ وہ صرف نماز پڑھیں جائے نہ تو عورتوں کو تو پھر ایک ہی کرات کا سوا ہے وہ کرات کے یہ اور سے کمالیں اللہ کے حکم کی پابندی جائے یہی بڑے کرات ہیں نافرمانی کر کے جس کام میں کوئی عجر نہیں استاذہ یہ جماعت سے ہی پڑھنی ضروری ہے نماز جنازہ جی جماعت ہی ہوتی ہے اس کی اچھا لیکن جیسے ابھی اس نامے ہوا تھا کسی کا جنازہ تو ایک دوست کی شرکت کرنے کا اس میں اتفاق ہوا تو وہ کہلیں کہ ہم جنازہ پڑھنے کے لیے ہی وہاں گئے تھے لیکن اتنی ٹریفیک اور اتنی پارکنگ میں اتنا ٹائم لگیا کہ جب وہ وہاں پہنچیں ہیں اندر جس ایڈیا میں نماز پڑھنی تھی ان کو تو مطلب امام نماز ختم کر چکے تھے تو وہ یہ کہہ کہ پھر میں نے خود ہی جیسے جنازہ کی نماز پڑھ لی تو وہ دعا ہو گئی بس نماز تو کٹھی ہوتی ہے اگر اس میں بھی جیسے آپ نے دیکھو گا مسجد میں جماعت ہو جائے تو بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے ہیں پھر ایک اور جماعت کر لیتے ہیں نا خود تو اس میں اگر چند ایک لوگ اور بھی ہوں تو وہ مل کے پھر ایک پڑھ لیں اسلام علیکم آپ نے بولا یہ امامت کا حق جو ہے وہ جو فرض نماز کا زیادہ حق دار ہے تو اگر فرض کیا کوئی انسان چاہتے کہ اس کا بچہ پڑھیں اس کے بعد لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے اس کا امام کا وہ لیول جیسے امام بغیرہ تو پھر امام یہ پڑھوانا چاہیے صرف محبت کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے علم اور مقام کی بنیاد بھی ہونی چاہیے سازہ میرا قسطن یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہو مسلمان اور وہ خودکشی کر کے اس کا انتقال ہوا تھا تو مسلمان ہی نا تو مسلمان کا حق ہے اس کے جنازہ پڑھا جائے گا سازہ ابھی انہوں نے کہا کہ انڈیا میں یا پاکستان میں جیسے وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو لاؤڈلی بولتے ہیں تو یہ سنت میں تو نہیں ہے بٹ یہ کہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگوں کو پتا چلے روڈ پہ کیونکہ پہلے تو اعلان وغیرہ کا مسئلہ تھا جنازہ اتنا ہوجہ ہوتا ہے کہ سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اور ایسے ملک میں جہاں پہ مسلمان مطلب نہیں ہے کوئی چیز اپنے پاس سے دین کا حصہ نہیں بنانی چاہیے یہ پھر بدت ہو جاتی ہے خاموشی پسند کی گئی ہے اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین اقل سے ہوتا تو مساہ پاؤں کے نیچے سے کیا جاتا عورتوں کو عجر نہیں ہے جنازہ کے ساتھ جانے کا یا یہ کہ وہ ممنوع ہے ان کا جانا منع کیا گیا ہے اگر جیسے یہاں کے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت وائف کٹھے گئے ہیں کسی تازیت کے لیے جنازے کے لیے اب وہ واپس گھر کٹھے آنا ہے قبرستان راستے میں ہے تو سائیڈ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر لیں حضرت آگے چلے جائیں دپن تک اور وائف پیچھے گاڑی میں بیٹھی رہیں مطلب میری والدہ کی ریت پہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ میں نے اسنا میں ہوا تو میں نے ان سے پوچھا سپیشلی کہ میں جا سکتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں اجازتیں جا سکتی ہیں تو میں جنازے کے ساتھ تو نہیں میں اپنی گاڑی میں الگ گئی اور میں نے دور کھڑی کر لی گاڑی مجھے نظر آ رہا تھا دور تھا ایسا کیا جا سکتا اصل میں یہ سین اتنا دہشتناک ہوتا ہے جب میت کو قبر میں اتار کی اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے عورتیں برداشت نہیں کر سکتی ایسے ہی نہیں بنا کیا گیا کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے استاذہ یہاں کینیڈا میں جب ایک بچے کی معیت پہ ہم گئے تھے اور ونٹر تھی تو ایک سوچیں آپ کے پہلے تو ایک پائل پورا برف کا ہٹا پھر زمین کا ہٹا اور پھر زمین میں بھی کرین کو لے کے نیچے تک گئے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے تک اتارا کیونکہ ان کے یہاں رول ہمارے یہاں کینیڈا میں یہ ہے کہ تاکہ کوئی بھی قسم کا جو مرنے کے بعد جو بلڈ وغیرہ ہے اور جو کیمیکلز جو نکلتے ہیں مرنے کے بعد وہ سارا کچھ ڈیفیوز ہو جائے انسائیڈ در ارت تو وہ یہ تھا کہ اتنا ڈیپ تھا کہ آئی کودنٹ سی دارٹ کہ بچہ وہ ایٹیئر اول جس کی وہ تھی جنازہ تھا تو آئی وز تنکنگ کتنا نیچے جا رہے ہیں کہ گرین پہنچا رہی ہے اسے یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ عورتیں نہ جائیں اسلام علیکم اصطاد میرے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی لاسٹ فیروری میں تو اتنا طوفان آنڈی اور برف تھی تو جب میں گئی تو میرے سے ٹھائرہ نہیں جا رہا تھا تو میرے حضبن نے میں اجازت دی کہ تم دیکھ لو کہ کس طرف اس کا مو کریں گے تو تم دیکھ کے واپس آ جاؤ تو میں دیکھا جا کے ابھی میں جا کے میں جیسے کہ اس کا سیر کس طرف تھا مجھے پتا تھا تو جا کے ابھی میں میں جاتی ہوں جا کے دوا کرتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایسے مطلب ٹانگیں اس کی ادھر تھی اور سیر اس طرف تھا لیکن وہ اتنے نیچے کہ یا رہو میں بالکل جو ہے نا مجھے بہت پکڑ کے مشکل سے اندر لایا انہوں نے اس طرح جس طرح انہوں نے بتایا ہے تو ابھی جب میں جاتی ہوں تو وہاں کھڑے ہو کے بستوا کرتی ہوں تو یہ ہے تو بڑا مشکلہ عورتوں کے لئے اصل میں بار بار جانے سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اس طرح انسان غم نہیں بھولتا اور غم نہ بھولنے کی وجہ سے اس کی عبادات میں خلل اس کے باقی فرائز کی ادائیگی میں خلل یعنی اپنے روز مرہ زندگی جس میں ہمیں اپنے لئے بھی بہت کچھ کرنا انسان کر نہیں پاتا تو جو اللہ نے حد رکھ دیئے نا وہ حد پہ رک جائیں کوئی چیز اس کے بعد کچھ بھی نہ ہماری خواہش نہ ہماری اکل نہ لوگوں کی باتیں بس میرے رب نے مجھے یہاں روکا ہے مجھے ادھر ہی رکنا ہے